دہلی پہنچ کر سب سے پہلے ہندوستان کے بادشاہ جہاندار شاہ کو قتل کیا گیا اس کے بعد دہلی میں فررخ سیر نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا اور بعد میں اس نے آگرہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا آگرہ کی طرف جانے سے پہلے فررخ سیر نے حسن علی کو پہلے آگرہ کی طرف دوانا کیا تاکہ وہ جہاندار شاہ اور اس کے متعلقین کی تمام املاک وغیرہ ضبط کر لے پرانے اور قدیم سالار اسد خان نے چونکہ فررخ سیر کو خط لکھا جس کے ذریعے اس نے اپنی اور اپنے بیٹے زلفقار خان کی طرف سے فررخ سیر کی مکمل اطاعت کی پیشکش کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے جہاندار شاہ کو قید کر لیا ہے لہٰذا ان کی قدردانی کی گئی آخر کچھ ناغذیر حالات کی وجہ سے فررخ سیر نے دہلی ہی میں قیام کیا اب مملکت میں ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہونی شروع ہو گئی تھی پررخ سیر کی قربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام پرانے عمرہ کو ختم کر کے کچھ عمرہ اپنا اختدار قائم کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ ایک دوسرا گروہ حسین علی اور حسن علی کا مخالف تھا اور ان دونوں گروہوں کا سرخیل اور رہنما ایک شخص قاضی عبداللہ تھا یہ شخص عبداللہ کبھی جہانگیر نگر یعنی ڈھاکہ کی مسند خلافت پر متمکن تھا وہی سے ترقی پائی اس کے بعد اسے میر جملہ خان خانہ کے خطاب سے نمازہ گیا دہلی کا تخت و تاج حاصل کرنے کے بعد فرخ سیر نے بخشی گری یعنی وزارت تو حسین علی کے سپرد کی اسے امام الملک اور امیر العمرہ کا خطاب دیا اس کے بڑے بھائی حسین علی کو قطب الملک کا خطاب دیا اور وزارت عظمہ اس کے سپرد کر دی گئی نئے بادشاہ فرخ سیر کے نزدیک یہ ان کی گزشتہ خدمات کا کافی انام اور آئندہ اطاعت اور وفاداری کی زمانت تھی لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ حسین علی اور حسن علی شروع ہی سے اپنی نگاہوں میں فرخ سیر کو حقیر خیال کرنے لگے تھے دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ ان دونوں کی قوت بازو سے اس نے بادشاہت حاصل کی تھی دونوں بھائی اسے اپنا احسان مند بلکہ دست نگر سمجھتے تھے اور غالباً وہ یہی حوث رکھتے تھے کہ فرخ سیر آخر تک ان کے اشاروں پر چلتا رہے گا لیکن بادشاہت میں یہ ذہنیت دنیا کے اندر غداری سمجھ جاتی ہے اور حق یہ ہے کہ مطلق العلانی آئین سے متعلق سازگاری نہیں رکھتی جلد ہی فرخ سیر اور سید وزیروں میں اختلافات اور کشا کشی کی نوبت آگئے تاج پوشی کے ساتھ ہی پرانے رفیق اور شہزادگی کے ندیم پائے تخت میں پہنچے اور بڑے بڑے عہدوں کی کرسیوں پر بٹھا دیے گئے حسین علی اور حسن علی فرخ سیر کے ان فیصلوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے اس لیے کہ نئے منصب دار ان دونوں بھائیوں کو خاطر میں نلاتے تھے بلکہ انہوں نے ان دونوں سید برادران کے خلاف فرخ سیر کو بھڑکانا شروع کر دیا تھا میر جملہ یعنی قاضی عبداللہ جو حسن علی اور حسین علی دونوں کے خلاف تھا فرخ سیر نے اپنی مہر اس کی تحویل میں دے دی اسے نہ صرف میر جملہ بلکہ خان خانان کے خطاب سے معزز کیا اس طرح قاضی عبداللہ کی فرخ سیر کی نگاہوں میں بڑی اہمیت ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی فرخ سیر نے مالگزاری کی وصولی اور خزانہ حسن علی کے سپرد کیا جسے قطب الملک کا خطاب دیا گیا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ حسن علی لاعبالی سا آدمی تھا جسے رتبے کی بلندی عیاشی کی پستیوں میں دکھیل رہی تھی مگر اس کا ایک دیوان رتن کچھ ہی روز میں خزانے پر ایسے قائدے اور ذابطے کے خفل چڑھانے میں کامیاب ہو گیا کہ اچھے اچھے عہدداروں کا اس پر بس نہ چلتا تھا اور اس کی اجازت کے بغیر نہ کسی کو وظیفہ ملتا تھا نہ مناسب کا کوئی روپیہ حاصل کر سکتا تھا انتہا یہ کہ خاص بادشاہی محاصل و مداخل میں اس رتن چند نے اپنے دخل کا پنجا گار دیا تھا دربار اور محل سرا کے مسارف تک محض شاہی عہدداروں کے حکم سے ادا نہ کرتا تھا بلکہ خوب اپنے سامنے جھگاتا اور سب کو اپنی یا قطب الملک کی منظوری کا پابند بناتا تھا کچھ معرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ قطب الملک کی سستی کی وجہ سے رتن چند کچھ اس طرح چڑھا کہ تنخواہیں تقسیم کرتے کرتے وہ خود عہدے بھی تقسیم کرنے لگا اس دوران فرق سیر نے جو اچھا کام کیا وہ یہ کہ محمد امین خان کو اس کے گھر سے بلایا فرق سیر مغلوں کے گزشتہ دور میں محمد امین خان کے خاندان کی کارگزاریوں سے واقف اور آگاہ تھا اسی بنا پر اس نے محمد امین خان کو بلایا محمد امین خان جب قصر میں حاضر ہوا تو فرق سیر نے بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا پرجوش مسافہ کیا محمد امین خان کو اس نے ایک آلہ عہدہ پیش کیا ساتھ ہی اسے اعتماد الدولہ اور نصرت جنگ کے خطاب سے بھی نوازا گیا اب فرق سیر کے گرد جو عمرہ جمع ہو گئے تھے ان کے دو گروہ تھے ایک گروہ حسین علی اور حسن علی کا تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا جس کی رہنمائی قاضی عبداللہ کر رہا تھا اس طرح دونوں گروہوں کے اندر ایک کشمکش اور چپکلش شروع ہو گئی اس موقع پر قاضی عبداللہ یعنی میر جملہ نے ایک قدم اٹھایا اس نے اورنگزیب علمگیر کے دور کے پرانے سالار ظلفقار خان کے باب عصد خان اور حسن علی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اپنی اس کوشش میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا فرق سیر بھی اس کی باتوں میں آ گیا اس نے پہلے عصد خان اور ظلفقار خان کی گرم جوشی سے توازو کی انہیں تحائف بھی پیش کیے مگر بعد ازاں جب دوسرے گروہ نے جوابی کارروائی کی تو فرق سیر نے ان کی باتوں میں آ کر ظلفقار خان کو گرفتار کر لیا اس کے بعد اس کے حکم سے کچھ خوالاموں نے ظلفقار خان کا گلہ گھونڈ کر اسے ہلاک کر دیا اس کے بعد عصد خان اور اس کے بیٹے ظلفقار خان کی تمام املاک ضبط کر لی گئیں اس رویے کی وجہ سے ظلفقار خان کا بوڑا باپ عصد خان خود بخود ہی موت کی آگوش میں چلا گیا اب فرق سیر کی حکومت دو گروہوں کا اکھاڑا بن گئی تھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے فرق سیر نے بیشتر پرانے عہدداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ان کی جگہ نئے عہددار مقرر کیے تھے فرق سیر اب سید برادران جنہیں لوگ بادشاہ گر بھی کہنے لگے تھے ان کے اثر و رسوخ سے بھی بے خبر نہیں تھا اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ سید برادران کہیں شاہی خاندان سے کسی اور شہزادے کو تخت نشین کرنے کی سازش نہ کریں اس بنا پر اس نے شاہی افراد خانہ کو محبوس کر دیا جہندار شاہ کے سب سے بڑے بیٹے عزددین اور کچھ دیگر شاہی شہزادوں کو بینائی سے محروم کر دیا گیا فرق سیر کی یہ خامی تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے مشوروں کا محتاج رہا وہ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا تھا اور حد سے تجاوز کر جاتا تھا اسی دوران سید برادران کے خلاف بھی دربار میں سازشوں نے اروج پکڑنا شروع کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سید برادران اور فرق سیر کے درمیان اختلافات کا آغاز ہو گیا اس موقع پر میر جملہ نے فرق سیر کے مزید کان بھرنا شروع کر دیئے اور اسے شبے میں مبتلا کر دیا کہ سید برادران دولت جمع کر رہے ہیں اور اپنی قوت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں تاکہ فرق سیر کی حکومت کا تختہ اُلٹ سکیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ سید برادران نے دربار میں حاضری دینا بھی بند کر دی مگر فرق سیر نے آئندہ خطرات کے پیش نظر جلد ہی حسن علی اور حسین علی دونوں بھائیوں سے مسالحت کر دی فرق سیر نے کیونکہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے راجپوتوں کی طاقت اور قوت کو استعمال کیا تھا لہٰذا اب اس کے لیے ایک خطرے کی بجائے دو خطرات سر اُبھارنے لگے تھے پہلا خطرہ تو وہ اپنے لیے حسین علی اور حسن علی کو خیال کرتا تھا کہ کہیں وہ دوسرے مغل شہزادے کو اس کے مدد مقابل لاکھر اسے ہی ہندوستان کا بادشانہ بنا دیں دوسری طرف راجپوت سلطنت کے اندر لوٹ مار کی سرگرمیوں میں لگ گئے تھے اس لیے کہ انہوں نے فرق سیر کو آخر بادشاہت حاصل کر کے دی تھی راجپوتوں کی ان سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فرق سیر نے ایک تدبیر سے دو کام کرنے کا فیصلہ کر لیا سب سے پہلے اس نے راجپوتوں کے سردار عجید سنگھ کے ساتھ رابطہ قائم کیا اس کے بعد اس نے حسین علی کو ایک لشکر دے کر راجپوتوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور ساتھ ہی راجپوت سردار عجید سنگھ کو خط لکھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح حسین علی کو موت کے گھاٹ اتار دے حسین علی لشکر لے کر راجپوتوں کی طرف بڑھا ماروار کے قریب جب وہ پہنچا تو راجپوتوں کے سردار عجید سنگھ نے دیکھا کہ جو لشکر اس کے پاس ہے اس سے کئی گناہ بڑا لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے حسین علی لائیا ہے لہٰذا راجپوتوں کے سردار عجید سنگھ کو یقین ہو گیا کہ وہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر کر لے گا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا لہٰذا اس نے جنگ سے پہلے ہی پسپا ہونا شروع کیا اور بیکنیر کے سہراؤں کی طرف پیچھے ہٹتا چلا گیا دوسری طرف حسین علی بھی اس کا تاقب کرتا رہا گرمی کی شدت اور بھوک پیاس سے دونوں لشکروں کی حالت نگفتہ باہ ہو گئی تھی عجید سنگھ خائف تھا کہ اگر اس نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تو اسے عبرتناک شکست ہوگی اور اس شکست کے دوران کہیں اس کا خاتمہ ہی نہ کر دیا جائے لہٰذا اس نے حسین علی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اطاعت قبول کر لی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی ایک لڑکی کو پررخ سیر کے ساتھ بیعہ دے گا ساتھ ہی اپنے ایک لڑکے عجید سنگھ کو دربار میں یرغمال کے طور پر بھیج دے گا اس نے یہ بھی کہا کہ آئندہ اپنی اطاعت کے اظہار کے طور پر وہ خود بھی پررخ سیر کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اس طرح حسین علی کامیابی حاصل کر کے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی لوٹ گیا پرخ سیر چاہتا تھا کہ عجید سنگھ کے ہاتھوں حسین علی کا خاتمہ کرا دے گا جب اس میں ناکامی ہوئی تو اس نے اپنے گرد حفاظت کا ایک حسار بنانا شروع کر دیا حسین علی اور حسن علی سے خوفزدہ ہو کر اس نے اپنے گرد دو خاص آدمیوں کو مقرر کیا ایک تو پہلے ہی اس کے پاس تھا یعنی میر جملہ خان دوسرا شخص خان دوران تھا اسے بھی اس نے آلہ منصب پر قائم کیا لشکر پر بھی اس کی گرفت رکھی ساتھ ہی مملکت کے فیصلے کرنے کے لیے وہ ان دونوں سے مشورے کرنے لگا جہاں تک علی مردان فیروز مرزا اور ناصر خسرو کے باپ محمد امین کا تعلق تھا اسے وزارت کا منصب بھی مل چکا تھا بہترین خطاب بھی انعیت ہوئے تھے لیکن وہ بالکل خاموش تھا اس نے کسی دھڑے کا ساتھ نہ دیا گو اسے حسین علی حسین علی اور ان کے خاندان کے کچھ دیگر افراد سے شکوے شکایتیں اور رقابتیں بھی تھیں پھر وہ اپنا انتقام لینے کے لیے مناسب وقت کی تلاش میں تھا اس لیے کہ اس موقع پر حسین علی اور حسین علی کا اقتدار تو اپنے عروج پر تھا ان کے خلاف حرکت میں آنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا حسین علی اور حسین علی نے جب دیکھا کہ انہیں نظرانداز کرتے ہوئے فررق سیر تو میر جملہ اور خاندوران کو اہمیت دینے لگا ہے لہٰذا ایک بار پھر دونوں بھائیوں نے دربار میں حاضری بند کر دی اور اپنے گھروں میں بند ہو گئے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دفاع کے لیے انتظامات بھی کر لیے جب کچھ دن خاموشی رہی تو حسین علی اور حسین علی نے ایک اور قدم اٹھایا دراصل وہ بھی فررق سیر کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے تھے ان دونوں نے فررق سیر کے نام اپنے استفعے بھیج دیا فررق سیر نے ایک بار پھر مسالحت کی کوشش کی اس مسالحت کی گفتگو کے دوران حسین علی اور حسین علی دونوں نے کچھ شرائط پیش پہلی شرط یہ تھی کہ میر جملہ کو دہلی سے نکالا جائے اور اسے کہیں اور بھیج دیا جائے فررق سیر نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا اور میر جملہ کو بہار کا حاکم بنا کر روانہ کر دیا دوسری شرط یہ پیش کی گئی کہ حسین علی کو دکن کا وائسرہ مقرر کیا جائے فررق سیر نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا لہٰذا حسین علی ایک لشکر لے کر دکن کی طرف روانہ ہو گیا اسی دوران فررق سیر نے راج پوتوں کے سردار عجید سنگھ کی لڑکی سے شادی کر لی جو ابھی نو عمر ہی تھی اپنے گرد منڈلانے والے ان دو گروہوں سے فررق سیر کو کچھ سکون اور آسودگی حاصل ہوئی کہ اس کے لیے سکھوں کا مسئلہ اٹھ کڑا ہوا اس لیے کہ اس سے پہلے سکھوں کے مسنوئی اور نام نہاد گروہ نے گروہ پوشی اختیار کر لی تھی اسے شام گروہ اور بندہ بیراغی کا نام بھی دیا گیا تھا پھر اچانک ہی بندہ بیراغی نمودار ہوا اور ساڈورہ کے قریب اپنی طاقت اس نے مرکوز کرنا شروع کر دی اس نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے اور ارد گرد کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا فرق سیر کو جب شام گروہ یعنی بندہ بیراغی کی انکار روائیوں کی اطلاع ملی تو اس نے لاہور کے اپنے حاکم عبدالصمد خان کو پیغام بھیجا کہ سکھوں کے گروہ بندہ بیراغی کا کوئی بندوست کرے یہ پیغام ملنے کے بعد عبدالصمد فارن حرکت میں آیا اور جس قلعے میں بندہ بیراغی نے قیام کیا ہوا تھا اس قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا چند روز کی جنگ کے بعد سکھ لشکر کو لوہ گڑ میں پناہ لینا پڑی عبدالصمد آگے بڑھا لوہ گڑ پر حملہ آور ہوا اور بندہ بیراغی کو اس نے پھر پہاڑیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا کچھ دنوں بعد بندہ بیراغی نے روپرڈ کلاور اور بٹالا کے ازلا میں مختلف جگہوں اور قسموں پر حملے شروع کر دیئے اور دوبارہ لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اس کی ان کارروائیوں سے تنگ آ کر فرق سیر نے مغلوں کا ایک لشکر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جو بندہ بیراغی پر چڑھ دوڑا اور اسے گرداس پر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا آخر مغل لشکر نے بندہ بیراغی پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کا ناک میں دم کر دیا تب بندہ بیراغی ایک حملے کے دوران گرفتار ہو گیا اس کے سرکردہ ساتھیوں اور لشکریوں میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس طرح بندہ بیراغی اور اس کے ساتھیوں کو پہلے جلوس کی صورت میں دہلی کے بازار میں گھمایا گیا اور پندرہ مارچ کو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس طرح فرق سیر کے دور میں اٹھنے والی سکھوں کی اس شورش اور بغاوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ان کاموں سے فراغت پانے کے بعد فرق سیر اپنی دادی مہر پرور کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت محمد شاہ کے علاوہ اس کی رضائی بہن رحیم النساء بھی بیٹھی ہوئی تھی